میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پے نسار کر دوں میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار ناظرین ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی سائنس دان پاکستانی ایٹم بم کے خالق ہندوستان کے شہر بپال میں ایک اردو بولنے والے پشتون گرانے میں پیدا ہوئے عبدالقدیر خان پندرہ برس یورپ میں رہنے کے دوران مگر بھی بولنگ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلف اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد انیس سو چھہتر میں واپس پاکستان لوٹ آئے عبدالقدیر خان نے ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئر کی اصناد حاصل کرنے کے بعد تیس مئی انیس سو چھہتر میں زلفکار علی بھٹو کی دعوت پر جینری ریسرچ لیبارٹری کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے گلتی سے اہم معلومات چھرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا لیکن ہالینڈ بیلجیم برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا جن معلومات کو چھرانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کی تابو میں موجود ہیں جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت آلیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا دوستو عبدالقدیر خان وہ میاناز سائنس دان ہیں جنہوں نے آٹھ سال کے انتہائی کلیر عرصے میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نام و نوبر نامیارتہ سائنس دانوں کو ورطہ حیرت انگیز میں ڈال دیا مئی انیس سو اٹھامن کو آپ نے بہارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلہ میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دماکے کرنے کی درخواست کی بلا کر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں آپ نے چاگی کے مقام پر چھے کامیاب تجرباتی ایٹمی دماکے کیے اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تصغیر بنا دیا ہے یوں آپ پوری دنیا میں مقبول اور عام ہوئے سعودی مفتی آزم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لئے خام حالت میں تیل مفت فرام کرنے کا فرمان جاری کر دیا ویورت پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فرام کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی خاطر سینہ سے لگایا اور نظر بند رہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے حالین میں قیام کے دوران میں ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی جو اب ہنی خان کہلاتی ہیں اور جن سے ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں ناظرین آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے دوستو میں ہوں زیشان احمد اور آپ دیکھ رہے تھے آٹیکل زوم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور کمیٹس کر کے کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی دلچسپ حیرت انگیر اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تینکس فر واشنگ دس ویڈیو کیب واشنگ آٹیکل زوم موسیقی